بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکی رحمت کروں فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسے بھی شیئر کرنے نہیں جاری بلکہ یہ بھی ایک انبوکسنگ کی ویڈیو اور بہت اچھی ویڈیو ہے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے یہ میں نے ایک چیز آرڈر کیا ہے کیا آرڈر کیا ہے اور کہاں سے آرڈر کیا ہے اور یہ مجھے کتنی پرائس میں ملا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کی اس ویڈیو میں اور ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے آپ اس کو یوز جب کریں گے یعنی جب بائی کریں گے تو کیا آپ کے یہ کام بھی آئے گی کہ نہیں یہ ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کی اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں جی انبوکسنگ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ریپ کیا ہے جی اس کو اور یہ باکس بھی بہت ہی سیولی میلے تک پہنچا ہے یہ باکس کے اوپر ہی اس پیج کا لنک منشن تھا جنہوں نے مجھے سینڈ کیا ہے یہ میں نے اپنے پیسوں کا بائی کیا ہے یہ ہے جی ایک لنٹ ریموور کریم سردیاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں سردیوں والے کپڑوں پر جرسیوں پر بہت زیادہ جو بابلز بن جاتے ہیں ان کو ریموور کرنے کے لئے ان کو لنٹ بولتے ہیں اور یہ لنٹ ریموور کریم ہے بہت ہی عجیب سیچویشن ہوتی ہے جب آپ نے بہت زیادہ ایکسپینسف جرسیاں لی ہوں سردیوں کے حوالے سے حصوصاً بچوں کی جرسیاں ہوتے ہیں ان کے اوپر بابلز بن جاتے ہیں تو بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا ہے تو اس کو ریموور کرنے کے لئے میں نے یہ آرڈر کیا تھا کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے جب میری بھی ایکسپینسف جرسیاں کے اوپر بابلز بن جاتے ہیں تو پھر ان کو ریموور کرنے کے لئے میں نے یہ لنٹ ریموور آرڈر کیا تھا یہ مجھے ریسیو ہو گیا ہے الحمدللہ اور اب میں نے اس کی کر لی ہے یہ دیکھ لیں یہ بہت ہی اچھا ایک شیپ اس کی بنی ہوئی ہے اوپر لنٹ ریموور کی جب اس کو اوپن کرتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کے اندر سے کیا نکلتے ہیں اندر سے اس کی کوالیٹی کیسی ہے آپ کے سامنے ہی میں اس کو ان باکس کر رہی تھی پرس ٹائم بھی اور یہ دیکھیں جو اس کے اندر اسیسریز نکلی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کے کرتے ہیں جی ان باکسنگ یہ دیکھیں اس شیپ میں یہ لنٹ ریموور ہے حالانکہ جس کے اوپر جو پک پہ بنا ہوا تھا اس سے کافی زیادہ یہ ڈیفرنٹ ہے یعنی یہ کوئی کھلونا سا ہی ملوم ہوتا ہے کوئی اتنا زیادہ اس کی شیپ اچھی نہیں بنی ہوئی لیکن یہ اس کے ساتھ برش ہے اس کو ساف کرنے کے لیے جب اس کے اندر ہم ریموور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک عدد لیڈ بھی دی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک لنٹ ریموور میرے پاس تھا وہ سویڈن سے آیا تھا جب میں نے اس کو یوز گیا بہت ہی فاسٹ اس کے کوالیٹی تھی بہت ہی زبردست لیکن جب ایک مرتبہ رکھا ہوا تھا تو اس کے بعد اس کو یوز کیا تو مجھے نہیں پتا وہ آن کیوں نہیں ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے میں نے جلدی کام کرنے کے لیے یہ آرڈر کیا تھا اس کو آرڈر تو کر دیا ہے آپ پر یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا یوز کیسا ہے یوز بھی میں فرس ٹائم آپ کے سامنے کروں گی کہ دکھاؤں گی کہ اس کی کوالیٹی کیسی ہے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے آن کر لیا ہے اس کے لیڈ لگا لی تھی سوچ کے ساتھ یہ دیکھیں جی کافی زیادہ بابلز پنے ہوئے میری جرسی کے اوپر اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں آپ کے سامنے اور یہ اتنا زیادہ فاسٹ نہیں ہے جیسے کہ پہلا میرا لینٹ ریموور تھا ایک منٹ میں ساری چیزیں ساف کر دیتا تھا اوپر سے ساری بابلز کو ساف کر لیتا تھا اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ یہاں پہ کھڑیوں کے یوز کیا تھا لیکن اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اتنا خاص کوئی ریزلٹ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے کافی حد تک ساف بھی ہوئی ہے لیکن اس طرح مکمل ساف نہیں ہوئی مکمل ریموو نہیں ہوئی یہ میں نے لی تھی تقریباً فورٹین ہنڈرڈ میں نے اس کا پے کیا تھا ڈی سی الگ سے پے کی تھی لیکن جب اس کو یوز کر کے دیکھا ہے تو دیکھیں اس کا ریزلٹ بلکل بھی اتنا خاص نہیں ہے میری طرف سے یہ بلکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر آپ کو اس رینج میں ملے تقریباً چودہ سے پندرہ سو کی رینج میں کوئی لینٹ ریموور تو آپ بلکل بھی بائی نہ کیجئے گا یہ دیکھ لیں اس کی کوالٹی اتنی دیر اس کو یوز کرنے کے بعد بھی جو لینٹ ہے وہ اچھے سے ریموو نہیں ہو ریموو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ ریموو نہیں ہوئی اس کی جو کوالٹی ہے وہ لو کوالٹی ہے اس کے بجائے اگر کوئی چار پانچہ ہزار کی رینج میں آپ کو لینٹ ریموور آرڈر کرتے ہیں تو میں بھی اس کی کوالٹی بہت ہی اچھی اور فائن ہو لیکن اس کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں ہے میری طرف سے ہنڈر پرسنٹ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے آپ کے لیے آپ اس طرح کا لینٹ ریموور لو کوالٹی کا کبھی بھی بائی نہ کریں میں نے بھی جب پک میں اس کو دیکھا تھا تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ شاید اچھی کوالٹی کا ہو لیکن یہ اچھی کوالٹی کا بلکل بھی نہیں نکلا تو میری طرف سے آپ یہی سجیشن ہوگی کہ آپ اس طرح کا لینٹ ریموور بائے نہ کریں اس نے ریموور تو کیا لیکن تھوڑا بہت کیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس کے لینٹ موجود ہیں آپ جب بھی بائے کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس پور واشنگ